ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملت اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج جو پروسیجر میں آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں جو کہ ہم ڈیگرمیٹک پریزنٹیشن کی طرح پرفارم کریں گے اسے کہا جاتا ہے ہیلرز ٹیسٹ اور ڈیئر ویورز یہ بہت ہی آسان ٹیسٹ ہے کوالیٹیٹیو ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے ہم پروٹین کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں یورین میں اتنا آسان ٹیسٹ ہے کہ آپ اسے گھر پر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ہیٹ اینڈ ایسیٹک ایسیڈ ٹیسٹ اور سلفو سلسلک ایسیڈ ٹیسٹ پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور میں وہ ویڈیوز کی جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی کے بٹن میں بھی میں دے دوں گا تو وہاں سے جا کر آپ وہ ٹیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم ڈائیگرمیٹک پریزنٹیشن کی طرح ہم نے وہ پرفارم کی ہے تو ڈیر ویورز آج جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ہیلرز ٹیسٹ تو چلتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں ہیلرز ٹیسٹ کو ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہیلرز ٹیسٹ کا پرنسپل کیا ہے تو ہیلرز ٹیسٹ میں یوز کیا جاتا ہے نائٹرک ایسیڈ اور جب بھی یورین میں پروٹین موجود ہوتا ہے تو وہ پروٹین نائٹرک ایسیڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے اور نائٹرک ایسڈ اس پروٹین کو یورین میں ڈینیچر کر دیتا ہے اور ایک پریسپیٹیڈ بنا دیتا ہے یا ایک وائٹ رنگ بنا دیتا ہے یورین میں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یورین میں پروٹین موجود ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے ریکوائرمنٹس پر کہ کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہلرز ٹیسٹ میں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد ڈراپر اور کم از کم 5 ایمیل یورین ہمیں چاہیے ہوگا ایک سٹیرلائز ڈسپوزیبل کنٹینر میں ڈیر ویورز ابھی پروسیجر پر بات کریں گے اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گلاس ٹیوب لینی ہے اور اس گلاس ٹیوب کے اندر آپ نے 2 ایمیل کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ ڈالنا ہے 2 ایمیل کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ ڈالنا ہے ابھی آپ کیا کریں گے کہ ابھی آپ یورین کا سیمپل لیں گے اور اسی ٹیوب میں نائٹرک ایسڈ کی ٹیوب میں اس کے والز کے سائٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک ڈراپ یورین کا ڈالتے رہنا ہے ٹیوب کے سائٹ میں آپ نے ڈالنا ہے ڈراپر کی مدد سے قطرہ قطرہ یورین کا آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے اپزرف کرنا ہے پریسپیٹیشن کو دندلے پن کو ٹھیک ہے یا وائٹش رنگ کو ڈیر ویورز آپ کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل جائے گا اگر یورین میں پروٹین موجود ہوگا تو نائٹرک ایسڈ اس کو ڈینیچر کر دیتا ہے اور آپ کے پاس ایک وائٹش رنگ بن جاتی ہے پروٹین کے پریسپیٹیٹ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے وائٹش رنگ نظر آئے گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کے یورین میں پروٹین موجود ہے کیونکہ نائٹرک ایسڈ نے یورین میں موجود پروٹین کو ڈینیچر کر دیا ہے اور ایک وائٹ رنگ کا پریسپیٹیٹ بنا دیا ہے جیسے کہ آپ کو اس ایمیج میں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے پروٹین کی فارمیشن ایک رنگ فارم میں جو کہ اصل میں پریسپیٹیٹیٹ پروٹین ہے نائٹرک ایسڈ نے اسے ڈینیچر کر کے پریسپیٹیٹ کیا ہے تو یہ ٹیسٹ ابھی پوزیٹیو ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی یورین میں پروٹین موجود ہے امید ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ اسے پسند کرو تو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ